بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ ایک دن ایک غمگین بچہ ایک درخت کے پاس آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ درخت بہت خوش ہے اور اس کے سائے میں بیٹھ گیا جب درخت نے دیکھا کہ ایک غمگین بچہ اس کے سائے میں بیٹھا ہے تو اس نے بچے سے اس کے غمگینی کی وجہ دریافت کی بچے نے کہا کہ میں ایک اچھی اور خوش زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں درخت نے کہا کہ پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں لیکن میرے پاس سیب ہے تم ان کو توڑ کر جا کر بازار میں بیچ دو اور ان کے بدلے جو پیسے ملے ان سے اپنی زندگی اچھی طرح اور خوشی کے ساتھ گزارنا بچہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا سیبوں کو توڑ کر وہ بازار گیا اور انہیں بیچ کر ان کے پیسوں سے ایک خوش زندگی گزارنے لگا اور درخت کو بھول گیا چند سالوں کے بعد وہ بچہ جوان ہوا اور جوانی کے عالم میں دوبارہ غمگینی کا شکار ہوا تو اسے درخت کی یاد آئی وہ اس غمگینی کے حالت میں دوبارہ درخت کے پاس گیا اور اس سے شکوا کرنے لگا اس سے شکایت کرنے لگا کہ مجھے شادی کرنی ہے اور شادی کے لیے مجھے گھر کی ضرورت ہے لیکن گھر خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو درخت نے دوبارہ جواب دیا پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں لیکن تم میری شاخوں کو توڑ کر جا کر اس سے گھر بنا لو اور اچھی طرح اور خوش زندگی گزارنا یہ سن کر جوان دوبارہ خوش ہوا درخت کی شاخیں کاٹ کر اس نے اپنے لیے گھر بنایا اور اس میں شادی کر کے ایک خوش اور اچھی زندگی گزارنے لگا اور دوبارہ درخت کو بھول گیا اپنی زندگی گزارتے گزارتے چند سالوں کے بعد وہ ہمیشہ سے زیادہ غمگین ہو گیا اور اسے دوبارہ درخت کی یاد آئی وہ دوبارہ درخت کے پاس آیا اور درخت سے کہنے لگا کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں میں اپنی زندگی سے اپنے بیوی بچوں سے تک چکا ہوں اور مجھے ایک طویل سفر کی ضرورت ہے لیکن سفر پر جانے کیلئے میرے پاس پیسے نہیں ہیں درخت نے کہا کہ ابھی میرے پاس بھی نہ سیب بچا ہے نہ شاخے بچی ہیں تم مجھے کاٹ کر میری لکڑیوں سے کشتی بنا لو اور اس پر سفر کے لئے نکل جاؤ یہ دوبارہ خوش ہوا اس نے درخت کو کاٹا اور اس سے کشتی بنانے میں مصروف ہو گیا چند دن کے بعد جب کشتی بن گئی تو یہ اس پر سوار ہو کر سفر کے لئے نکل پڑا ترحقیقت یہ کہانی ہمارے والدین کی کہانی ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے مختلف مراحل میں خوش رکھنے اور خوش دیکھنے کے لئے اپنی خوشی قربان کرتے ہیں ہمیں آرام سے سلانے کے لئے اپنی نیند حرام کرتے ہیں ہمیں اچھا پڑھانے اور لکھانے کے لئے اپنی تمام مال و دولت قربان کر دیتے ہیں ہمیں جوان بنانے کے لئے اپنی جوانی گوا دیتے ہیں اور ہمیں کچھ بنانے کے لئے نابودی کو خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں اور زندگی کے ان تمام مراحل میں جب ہم جوانی کامیابی سکون بیوی بچے ان کو حاصل کر کے اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود بہت بڑا تیر مارا ہے انہیں بات کرنے اور بولنے سے روک کر ہم ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ کتنا زیادہ بولتے ہو تم لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ہی ہمیں بولنا سکھایا ان کی آہستہ رفتار پر ہم اعتراض کرتے ہیں اور ڈانٹ کر کہتے ہیں کتنا آہستہ چلتے ہو تم لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے انہی ہاتھوں سے پکڑ کر آہستہ آہستہ انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا اب جب ہم کامیاب ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سخت سے سخت مشکلات کو برداشت کر کے ہمیں کامیاب بنایا آج اگر ہم کما رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری کمائی ہم پر قربان کر دی اور ہمیں کمانے کے لائق بنایا اور اس طرح ہم ان کی زندگی کو برباد کر کے اور اپنی زندگی کو سوار کر ان کی تمام قربانیوں کو بھول جاتے ہیں اگر ہم سے اس طرح کی غلطی ہوئی ہے تو آئیے ہم اہد کرتے ہیں کہ اس غلطی کا ازالہ کریں جا کر ان سے معافی طلب کریں جا کر ان کا ہاتھ چونیں جا کر ان کی بیشانی کا بوسا دیں آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو انیلائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین ان سے ناراض ہیں وہ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے وہ اپنے والدین کی قربانیوں کے قدر نہیں کرتے لہٰذا اگر ہم ان مشکلات سے نکل کر اللہ کی رحمت کے دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی کریں جا کر ان سے معافی مانگیں اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں رہیں تو ان کے لئے صدقہ خیرات کر کے اور ان کے واجبات کو ادا کر کے انہیں راضی کریں اور اس طرح زندگی کی مشکلات سے نکل کر اللہ کو راضی کریں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ